بہرانِ رحمتِ رمضان ہم نے کنور کا چلی گالک سوس سرف کر دیا اور یہ جو خشبو آپ کے اس وقت آ رہی ہے یہ کنور جو چکن کیوب ہوتا ہے وہ ہم نے آلو کی ترکاری کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا اور اس وقت یہ تیار ہو رہی اس میں تھوڑا سا صرف ہم نے لال مرش کوٹی بھی ڈال لیا تھوڑا زیرہ ڈالا ہے ادھرک لیسن کا پیز ڈالا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑی سی گریوی والا بنانا ہے تاکہ یہ آپ پوریوں کے ساتھ پراتے کے ساتھ یا روڈی کے ساتھ جانا اس کو سرف کر سکے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک ہمارا اچھا کام ہوتے ہیں بہت سارے آپ کے مسائل ہوتے ہیں گھر میں آپ کے باس ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لیے کہ آپ فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں تو ٹائم کی بچت کے لیے لیمین میکس جو ہزار لیمو کے طاقت سے جو ہے یہ بنا ہوا ہے اس کے چند کترے جو ہیں یہ آپ کے بڑتن کو بہت جلدی ساف کر دیتے ہیں چند کترے لیمین میکس کا لینا ہے کتی آسانیا ہو گئی ہے نا گلزار صاحب بلکل تو یہ آپ نے صرف ایک ایک ہی جھٹکا دینا ہے اس کو یہ آپ کا بڑتن جو ہے وہ بلکل یہ ساف ہو جائے گا اور اس وقت کرونا کا مسئلہ ہے اور یہ بھی ایک چکنائی کی تہہ تہہ ہوتی ہے کرونا جو ہے اور یہ جو لیمین میکس ہے یہ چکنائی کو بلکل زبردست طریقے سے کار دیتا ہے اور آپ کے بڑتن کو بلکل یہ دیکھیں دو منٹ میں ساف کر دیتا ہے اے واہ ایت سا میجک بہتری جی تو یہ اپنے وقت کو بچائیں اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سا ٹائم گزاریں اور ساتھ میں جو ہے ڈرنک بہت ضروری ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے ٹینگ کا لیمین آج کون سا کلر ہے ٹینگا لیمین وائٹ کلر جو ہے سیلیک کیا ہم نے اور میں انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم ایک چاڑ بنانے جا رہے ہیں فروٹ چاڑ اس کے اندر ٹینگ کو کیسے استعمال کیا جائے گا یہ بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو انفرمیشن دینے والے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے دو چمچے صرف لینے ہیں اور یہ آپ کا بہترین ویٹیمن سے بھرپور طاقتور ڈرنک جو بچوں اور بڑوں کو پسند ہوتا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں ساتھ میں آلپرس جو آپ کو تمام جراسیم سے پاک یہ پیک ہوتا ہے اور کھلے دودھ سے بہتر ہے کہ آپ پیک دودھ استعمال کریں اپنی بچوں کی صحت کے لیے خاص طور پر آج کل کے دور میں اور اسے بہترین بنانے کے لیے ٹیسٹ کو دوبالہ کرنے کے لیے میں آج کرشی کا جو ہے یہ ایڈ کر رہا ہوں اس میں تاکہ کلر بہت اس کا اچھا ہے فرحان ہی آکر کہنا کہ میرا کونسا والا گلاس سے میں پہلے بتا دوں یہ گرین والا میرا ہو جی بلکل آپ کا یہ گرین کلر اور اس سے جو ہے یہ آپ کا کلر بالکل ہی زبردست سا جو ایک موسم کا کلر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم یہ آپ کا گرین بہترین لائٹ گرین کلر جو ہے یہ تیار ہو گیا تو یہ میری ریسپیز اور تمام چیزیں تیار ہیں ترکاری تیار ہو رہی ہیں میں نے پراتھے جو ہے بول دی ہیں تو انشاءاللہ افطار میں جو ہے پراتھوں کے ساتھ آلو کی ترکاری جائنا بہت بہت شکریہ دیسی دیسی وقت کو تازہ کریں تو میری طرف سے آپ لوگا شکریہ اور دیکھنے والوں کو بھی بھائے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ گلزار صاحب آج کا ترکہ میں جو آپ ترکے لگاتے ہیں وہ لوگ بہت ہی شوق سن ریسپیز کو اپنے گھروں میں بھی بنا رہے ہیں اور بڑی تعریفیں آ رہے ہیں اور لوگ بہت شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کتنے کم وقت میں اچھی چیزیں بتائی جاتے ہیں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا جو بھی انفرمیشن دے سکتا ہوں آپ بہت اچھے درہ سے بتاتے ہیں اور یہ باقی آپ ہی کی ذات کا حصہ ہے بہت بہت شکریہ جی آغابہ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گے کہ یہ بتائیے کہ لقوے جو ہے وہ سردیوں میں اور گرمیوں میں جیسے کہ آپ نے بتایا تھا مگر کیا کسی خاص سائٹ کو افیکٹ کرتا ہے موسم کی وجہ سے اس حوالے سے بتائیے گا اور کیا طریقہ اختیار کرنے لوگ کے کم سے کم اس بیماری میں مبتلا ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو کوئی سائٹ افیکٹ ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگوں کو رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے لقوے کوئی سائٹ افیکٹ ہو سکتا ہے یہ میں نے اس لئے پوچھا کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے ڈاک صاحبہ کہہ رہی تھی کہ گرمیوں میں لیپ سائٹ ہوتی ہے اور سردیوں میں رائٹ سائٹ ہوتی ہے ابھی آپ بتا رہی تھی اس کا جو حکمت کا علاج ہوتا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی مختلف ہوتا ہے وہ تھنڈا گرم تش ان ساری چیزوں کو لے کے اس کے بعد اس میں کام آپ کو میڈیسن بنا کر دیتے ہیں اگر سردیوں میں اگر زیادہ تھنڈ آپ کے جسم میں بیٹھ گئی ہے اور اگر آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ ہوگا اور اگر آپ کو گرمی بہت زیادہ آپ کے جسم میں دماغ میں بھر گئی ہے یعنی آپ کو پتا ہے ہائپرٹینشن ان چیزوں کی وجہ سے تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ہوگا جی آگر صاحب گرمی بڑھ گئی دماغ میں تو اس سے بھی ہوتا ہے اسے ہی کہہ رہی ہیں گرمی دماغ میں بڑھ جائے تو اس سے بھی ہو جائے کرتا ہے اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے مولا نے لقوے کے لیے فرمایا مولا نے فرمایا کہ اجوائن، سہدانہ اور عبریشم تینوں چیزوں کا صفوف بنا لیجئے اور لقوے کے مریض کو تقریباً ایک ٹی سپون صبح ایک ٹی سپون شام دیا جائے تو لقوہ ختم ہو جاتا ہے اچھا فالج کے لیے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاکھوں درد و سلام ہو میرے پاک نبی پر انہوں نے فرمایا کہ لقوے کے لیے فالج کے لیے سرخ کشمش حلیلہ زرد حلیلہ قابلی ان چاروں کا صفوف بنا لیجئے تین کا صفوف بنے گا کشمش اس کے بعد اس میں کوٹ کر داخل کر دی جائے گی مکس کر دی جائے گی لال کشمش حلیلہ قابلی حلیلہ زرد اور حلیلہ سیا اور کشمش چاروں چیزیں ہم وزن ہوں تین کا صفوف بن جائے گا اور چوتھی چیز اس میں کوٹ کر یا کاٹ کر یا کتر کر داخل کر دی جائے گی ایک چمچہ صبح آب تازہ کے ساتھ پانی کے ساتھ تازہ پانی کے ساتھ اور ایک چمچہ شام فالج کے مریض کو کھلائیے اور کھلایا گیا ہے ہزاروں لوگوں کو اس سے افاقہ ہوا ہے پری کوشنز کے طور پہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی فالج نہ ہو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی باوازے بلند پڑھ لیجئے باوازے بلند جو لوگ آیت القرصی پڑھتے ہیں ہمارے تجربے میں ہم نے ضعیف العمر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی فالج نہیں ہوا اس کا راست کیا ہے نوے سال پچھانوے سال عمر ہو گئی تو انہوں نے کہا میاں ہم آیت القرصی سوتے وقت روزانہ باوازے بلند پڑھتے ہیں کیونکہ رسول قرآہ خدا کا یہ فرمان ہے اچھا ایک اور پری کوشن بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد نماز پنجگانہ کے بعد یہ بات جا کے لکھ لیجئے ایک جگہ پر اگر یہ دونوں کام آپ کر رہے ہیں یا دونوں میں سے ایک بھی کر رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی میں فالج نہیں ہوگا بہت بوڑے بوڑے ضعیف ضعیف لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے تو انہوں نے یہ دو باتیں بتائیں دونوں فرمان روایات میں اور حدیث میں ملتے ہیں کہ اگر اس کو آپ نے پڑھا تو اگر آپ نے اس کو پڑھا کلام پاک کو پڑھا یہ دعا پڑھی تو آپ کو فالج کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی صحت کو ضروری سمجھے اپنے بچوں کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھے لوگ بولتے ہیں ہم پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اپنا خیال رکھتے ہیں جی ہاں رکھتے ہیں بھئی کیسے رکھتے ہیں بھئی صرف اچھا کھانا ہی خیال رکھنا نہیں ہے کچھ دعا بھی کرنا ہے کچھ دعا پڑھنا بھی ہے آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ دل کرتا ہے سنتے جائیں اور اتنے ماشاء اللہ جامعہ انداز سے نہ صرف آپ نسخے بتاتے ہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ آپ روح کی تکلیفیں جو ہیں ان کو بھی دور کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں ریمہ میری بہن ایک بات بتا دوں طب نبی میں صرف جسمانی بیماریوں پر بات نہیں ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے روح کی بیماریوں پر بات کی اسی لئے میں نے شروع میں روح کی بیماری پر بات کی تھی کہ میرے مولا نے فرمایا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو روح سے جسم کی طرف آ رہی ہیں اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو جسم سے روح کی طرف آتی ہیں آپ ساری زندگی جسم کا علاج کرتے رہیں جب تک وہ روح آپ کی پریشان ہے روح کی آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے روح آپ کی تکلیف میں ہے آپ وہ جسمانی بیماری دور نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اس کے آگے فریاد نہیں کر سکیں گے اور وہ وہی شخص بتائے گا آج کل روح کی بیماری کو کیا سمجھتے ہیں اگر میرے سر میں درد ہے میں کسی بابا کے پاس چلا گیا انہوں نے کہا آپ کی فپوں نے خالہ نے نانا نے مامو نے جادو کرا دیا یہ روح کی بیماری سمجھتے ہیں اس کو روح کی بیماری نہیں کہتے ہیں روح کی بیماری کیا ہوتی ہے جھوٹ بولنا غیبت کرنا کسی کا مال کھا جانا کسی سے حسد کرنا اس کو روح کی بیماری کہتے ہیں اس سے جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں میں تو آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں اور میں خیلی ڈاکس صاحبہ آپ بھی کرے گی بے شک ہم دنیا بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس رات ہمیں بہت پیاری نیند آتی ہے اور جب ہم کسی وقت کسی عمل سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں چاہے ہم نہ مانیں ہم اپنے ضمیر کے دالت میں خود نہ پیش ہوں مگر یہ فیکٹ ہے کہ اس دن بے چینی سی رہتی ہے جو بھی ایسا کوئی کام کرتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی مگر اس کو بے چینی رہتی ہے تو آغاباس صاحب نے جو باتیں کی کہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روح کا علاج بھی کرنا ہے اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے نسخے بتا دیئے آپ کو جی آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں کیا ریسی بھی آپ کے پاس روح کی سب سے بڑی غزہ آپ کی نماز ہے آپ کا قرآن ہے اور آپ کی اچھی چیزیں ہیں اور آج ہمارے پاس ٹائنگ بھی کم ہے تو میں جلدی جلدی بتا دوں لگ صاحب یہ تو نہ کہا ٹائنگ میں نے دیا کہ میں جلدی بتا دوں میرے چیزیں زیادہ ہیں مجھے ٹائنگ پروپر ملتا ہے اسی بات نہیں امی اپنی سالی چیزیں کہہ دیتی ہوں اچھا آرنی کا ٹو ہنڈرڈ ہے یہ ہم لوگ فالج میں لگ پر میں لازمی دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کے وائٹل فورس کو بہتر کرتا ہے جیسے آپ بھی جانتی ہیں آپ نے بھی بتایا کہ وائٹل فورس یعنی ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تزابیت جب ہمارے میدے میں بڑھ جاتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے جو ہم کھانے کھاتے ہیں جو چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی اس کی وجہ سے ہمارے دیماغ کی طرح بھی گرمی کا وہ چلا جاتا ہے اثر تو آرنی کا ٹو ہنڈرڈ جو ہے یہ آپ نے صبح ناشتے کے بعد دینی ہے مریض کو اور یہ دینی ہے پانچ ڈروپس تھوڑے سے پانی میں ملا کے اس طرح میرے پاس یہاں پہ ہے ہائپری کم ہائپری کم ٹو ہنڈرڈ پوٹنسی میں ہی لینی ہے یہ آپ کا جو جسم سن ہونے لگتا ہے ہاتھ سنو رہے ہیں پیر سنو رہے ہیں آپ کو اگر لکوا یا فالج ہے اس کے ساتھ بوڈی کا دوسرا حصہ بھی خدا نہ خاصتہ اس پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ہائپری کم ٹو ہنڈرڈ کو لازمی دوپہر کے کھانے کے بعد پانچ ڈروپ آپ نے دینے ہیں تھوڑے سے پانی میں ملا کے اسی طرح میرے پاس ہے جلسیمیم جلسیمیم کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے جو دماغ ہے آپ کے جو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو دو آٹری ہوتی ہیں آٹری کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کو جو پروپر سے بلڈ پہنچا نہیں پاتا گاڑا کرتا ہے اس کو پتلا کرتا ہے آپ کے دماغ میں درد ہے تو اس کو بہتر کرتا ہے کالی فورس میرے پاس ہے کالی فورس 6 ایکس میں پوٹنسی یعنی یہ ٹیبلٹس ہیں اور ٹیبلٹس ہیں یہ آپ کے جو نرو ہوتی ہیں یہ اس کی خوراک ہوتی ہے تو یہ آپ نے چھے چھے ٹیبلٹس دینی ہے دن میں صرف ایک بار اور ایف وی ہیب ٹائم جی بس آدھا منٹ ہے آپ بتا دیجئے اچھا ٹھیک ہے میرے پاس دخمہ حرمل ہے دخمہ حرمل آپ لے کر آجیں گے اب آزبائی نے بھی بہت اچھا دخمہ حرمل پہ بتایا تھا دخمہ حرمل میں نے آدھا چمچ لیا سانٹ میں نے آدھا چمچ لے لیا یہ آپ کو جوارش شاہی ملے گا یہ بلکل ریڈی فارم میں ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس شکل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جوارش شاہی یہ آپ کو اس شکل میں ملے گا ایک ماجون تیار بناو ملے گا ٹھیک ہے ہم اس میں آدھا چمچ ملائیں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے مکس کر کے پورا ایک اچھا سا یہ پیسٹ بن جائے گا جب پیسٹ بنے گا تو یہ آدھا چمچ اتنا ہی چمچ آپ نے جو ہے دن میں دو بار کھانا ہے مگر کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اگر کوئی لقوا کا کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے تو آج ستہ ستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فران آزاب کا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں بتائے کہ کیسے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت آسانی کے ساتھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج کا ترڑکہ میں ہمیشہ آپ بہت ہی مزیدار قسم کے ترڑکے لگاتے ہیں بہت کم وقت میں اتنا کچھ آپ بتاتے ہیں آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی خاص لبریٹی ہوں گی مگر آج کی جو شخصیت ہے وہ اپنے انداز کے اندر منفرد ہے سیاست میں انہوں نے کس طرح سے اپنا ایک نام مقام بنایا مگر ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے مغلاقات کریں گے آج برانے رحمت کے سیلیبرٹی لاؤنج میں ہمارے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے سیاسی کریئر میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھیں اور ہمیشہ اپنی سیاسی سمجھ بوچ سے آگے بڑھتے رہے مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان سے یہ ضرور سیکھا ہوگا کہ سیاسی گفتگو کیسے کی جاتی ہے میر کراچی اور میمبر نیشنل اسیمبلی کی حیثیت سے انہوں نے کراچی کے لیے بہت زیادہ خدمہ سر انجام دی مقالفین بھی ان کے سیاسی شعور اور معاملہ فہمی کے موت طرف ہیں برانے رحمت میں ہمارے ساتھ ہیں موجود ہیں بلکہ آپ کے اپنے مزاج کو بہت بھی نرم رکھتے ہیں نپیت علی گفتگو کے مہر جناب فاروق ستار صاحب السلام علیکم جی والکم السلام کیسے ہیں ادھم دل جیسے پوری دنیا جیسے آپ ویسے میں سب ایک ہی کیپس سے گزر رہے ہیں لیکن آپ سب سے زیادہ فرش لگ رہے ہیں میرے خال میں جو احتیادی تدابیر ہیں انہوں نے کچھ میرے خال میں گل کھلائے ہیں گل کھلائے ہیں یا وہ جو گل کھلا رہے تھے وہ آپ نے نہیں دیکھے اور اپنے آپ کو پرسکون محول میں گھر میں رکھا کیا اس کی وجہ یہ ہے ہاں تھوڑا سا موقع مل گیا کہ تھوڑا سا مطالعہ بھی کر لیں ٹیلیویجن کے ٹاک شوز دیکھ لیں تفریحی پروگرام بھی دیکھ لیں رمضان ٹرانس میشن بھی دیکھ لیں اس سے پہلے اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا تو میرے خال میں یہ تو فرق پڑا ہے اور بیوی کو بھی بلاخر جو ہے وہ بھوڑچی خانے میں دیکھا ہے آتر سے کے بعد تو میرے خال میں اس سے بھی فرق پڑا ہے اور جو احتیاط ساری جگہ ہے کھانوں میں بھی پھر اسی طرح ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ملا صرف کھانا کھانے کا اور سونے کا تو اسے کوئی زیادہ فائدہ اٹھا ہے ایسا بھی نہیں ہے پہلے تو آپ کو اس با برکت مہینے کی بہت بہت رحمتیں مبارک ہوں آپ یہ بتائیں کہ یہ مہینہ اوپر سے یہ کوورڈ نائنٹین اوپر سے سیاست کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اتار چڑھا ہو مختلف شصوبوں کے اندر اختلاف رائے بھی ہے اس حوالے سے یہ تینوں سوال منع ایک اٹھے کر دیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے اور کوورڈ نائنٹین کی ایفیٹ جو ہے اس حوالے سے تمہاری سیاست کے اندر کیسے نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں یہ رمضان بھی بہت مختلف ہے اور بڑا چیلنجنگ ہے اور صبر آزمہ تو ہوتا ہی ہے میرے خیال میں اس بار آزمائش بہت زیادہ ہے اور اس میں ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو بہت ہی نچلا طبقہ ہے وہ بچارہ کہیں نہ کہیں باہر آ جاتا ہے نکل آتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے اپنی ضرورت کی اشیاء حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ لوگ جو سفید پوش ہیں جو بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے جن کو وائٹ کالر بھی ہیں پھر معاشی صورتحال مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے ویسی ان کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی اب جب یہ کرونا نے مزید ان پر جو قیامت ڈھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سفید پوش کہیں نہیں جا رہا کہیں ہاتھ نہیں پھیل آ رہا اس تک بہت سارے لوگوں کا پہنچنا اور اس میں کراچی کے اور پاکستان میں جو ایک یوت مومنٹ ڈیولپ ہوئی ہے جو ان کا جذبہ جوش ولولہ نظر آ رہا ہے اور وہ جس طرح لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا اساسہ بہت بڑی نیمت ہے کہ ہماری فلمتروپی ہمارے فلاہی کام میرے خیال میں کراچی اور شاید پھر پاکستان صفیہ اول کے ملک اور شہروں میں ہے کراچی اور یہ ایک ہمارے لیے اسی نے سارا بریک لگائے ہوئے ورنہ لوگوں کا صبر بھی جاتا رہتا اشتیال بھی ہوتا اور لوگ کہیں سڑکوں پر نہ آ جاتے ہیں مجھے اس بات کڑھا جی فاروق ستار یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت سارے حکومتی سطح پر اختلاپات پائے جاتے ہیں کچھ لوگ لوگ ڈاون کی فیور میں ہیں کچھ لوگ بالکل نہیں آپ دونوں میں سے کس جانے بہت دیکھیں ڈاکٹرز کی رائے زیادہ اہمونی چاہیے بالکل ٹھیک اس لئے نہیں کہ آپ کا بھی جی جی میاں ڈاکٹر ہیں اور میں تو گزشتہ نو دس دن سے امریکہ سے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رائے بھی چونکہ وہ رائے سب سے اہم ہیں اور چونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ نہ امیر کو دیکھتی نہ غریب کو اور اس نے کوئی امتیاز نہیں کیا اور یہ یورپ میں اور امریکہ میں بھی ہے مشرع کے بعید میں بھی اور جنوبی ایشیا میں بھی ہے تو احتیاطی تدابیر کا جتنا تقاضہ پورا کیا جا سکتا ہے اپنی گیون سیچویشن میں آپ کی پالیسی کی اسیسمنٹ روزانہ کی بنیاد کر اور کاش ہماری وفاقی حکومت اور صوبہ حکومت خاص طرح پر سندھ کے ساتھ وفاق کا ایک ایسا کارڈینیشن بن جاتا ہے مثالی جس میں یہ نہ دیکھا جاتا کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ پیپلز پارٹی کی ہے بلدیاں میں ایم کی ایم ہے باقی سیاسی جماعتیں ان کے کارکنان اور جو سماجی کارکنے کام کر رہے ہیں یہ سب جس طرح کرونا نے امتیاز نہیں کیا کرونا کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں بھی اپنے اس امتیاز اور فرق کو ختم کر دینا چاہیے آپ نے کہا امتیاز اور فرق کو ختم کر دینا چاہیے تو آپ کے لئے تک بہت ہی مشکل صورتحال ہو گئی کیونکہ کارنٹین میں آپ کو گھر کے اندر رہنے کے لئے کہا گیا مگر ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے دو گھر ہیں دو بیگمات ہیں تو آپ نے کیسے توازن قائم رکھا اسی لئے میں بہانے بہانے سے میں جاتا ہوں نکل جاتا ہوں اور سفرستی کر رہا ہوں کانون نہیں توڑے کانون نہیں توڑے نہیں دیکھیں ایک اگر اسلامباد میں ہے دوسری کراچی میں ہے فلائٹس ہیں تو دونوں سائدوں پر آپ کارنٹین کو کیسے منیج کر رہے ہیں نہیں اب کارنٹین تو بہر کارنٹین ہے اور کراچی گھر ہے پولٹیکلی بھی ویسے بھی تو زیادہ کراچی میں اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایک فیملی زیادہ سفر کرتی ویسے تو پولٹیکشنز کی فیملیز سفر کرتی کرتی ہیں تو میں تو ابھی جاتا ہوں بعد اتیادی تھوڑے بات ساری بہت معذر سے میں بالکل شرارتی نہیں ہوں اور میری یہ بالکل فطرت میں نہیں ہے مگر کبھی ایسا ہوا کہ جو بیگم بیگمہ دونوں ڈیفینیٹلی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں گی مگر ایک بیگم نے کہا کہ یہ موقع ملا ہے یہ قابو آگئے ہیں آپ کہہ دیا ابھی فلائٹس نہیں چل رہی نہیں جانا آپ نے اور آپ نے کہا کہ دوسری بیگم کی کال آگئی کہ بائی روڈ موٹر ویب بن چکا ہے آپ پہنچ سکتے ہیں پہنچئے ایسی صورتحال کو کیسے آپ نے فیز کیا اصل میں وہ امی چھوکے والدہ یہی پر ہے نا تو پھر آخر میں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے پھر رکھنا پڑتا ہے بچت ہو جاتی طبیعت بھی زیادہ ناساز رہی پھر ظاہر ایک عمر کا تخاظہ ہے ان کو زیادہ محفوظ رکھنا ہے ان کی حتیات کیلئے بہت زیادہ کرنا ہے ویسے آپ بتے کہ آپ کو کراچی کی فضاء زیادہ بھلی لگتی ہے یا اسلام آباد کی موسم دونوں کے چینج ہے نا کراچی پھر کراچی ہے کسی کے حکم پہ نہ ہرگس ناچے گین ناچی ہے اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے تو کراچی کراچی ہے کراچی کراچی ہے اچھا جی جو اسلام آباد میں ہے بیگم صاحبہ ان سے یہ میری بلکوش آرارت نہیں تھی اور میں اسی باقی نہیں ہوں مگر یہ فاروق ستار صاحب کے الفاظ ہیں کہ کراچی پھر کراچی ہے مگر یہ دل میں تو اسلام آباد بھی ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ فرض بھی ہے ذمہ داری بھی ہے تو اس میں کوئی ویکیشن مل جائے گا تو وہ قصر پوری کرنے کی کوشش کرنے گا جی برکل ٹھیک ہے اچھا آج کل گھر میں رہے تو کچھ آپ نے خود کچھ پکانے کی کوشش کی یا سے بیگم کو کچھن میں دے کر خوش ہوتے رہے بس وہ ریسیپی بتاتی رہتی ہے نئی ریسیپی ذاتی رہتی ہے تو بس میں سنتا رہتا ہوں میرے کان میں پڑتی ہے ابھی کوئی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ میں ملتبہ ورچی خواہدہ صدی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات کیا آپ نے مطلب جو مرد حضرات کچھن میں بیگمات کی ہلپ کرتے ہیں ان کا برا وقت ہے نہیں نہیں ہونا چاہیے ان کو ہر زمداری میں ساتھ دینا چاہیے پوری دنیا میں یہ تصور ہے یہ کانسیپٹ ہے ہونا یہ چاہیے اور اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے کوئی آر نہیں ہے کیونکہ آپ کو کافی بہت پسند ہے چاہی کافی تو بنا لیتا ہوں میں تو خود ہی بناتے ہیں چاہی کافی بنا سکتا ہوں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں صورتحال و امرجنسی میں اس کے لئے میں تیار ہوں اچھا اللہ نہ کرے کبھی ایسی صورتحال کھا آپ کو سامنا کرنا پڑے آپ نے کہا آپ آملیٹ بھی بنا لیتے ہیں سکرامبل ایک بھی آپ بنا لیتے ہیں تو اس کارنٹین کے وقت میں آپ نے کبھی سوچا کہ آج تک میری بیگم نے مجھے ہمیشہ بنا کر کھلائے تو آج میں سرپرائز دوں اور محسوس ہو یہ پیاری سی چیزیں بنا کر ٹیسٹری سے ان کے سامنے رکھوں کیا کبھی ایسی سوچ آئی یا کبھی آپ نے ایسا کیا اس وقت میں اصل میں میری بیٹیاں جو امریکہ میں اپنے مامووں کے ساتھ پہلی بڑی بچپن سے سکول سکولنگ بھی وہیں گے کالج یونیورسٹی بھی وہیں کر رہی ہیں تو ان کی طرف سے یہ خاص ہوتا ہے جب وہ ہوتی ہیں تو مجھے پھر کچھ کھانے پکانے میں بھی تھوڑا ہاتھ بٹانا برتن لگانے میں برتن اٹھانے میں اور برتن دھونے میں بھی تو جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو پھر ڈش واشنگ تک بھی مجھے جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کی طرف سے بہت زیادہ اسرار ہوتا ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے آپ کو بیٹ کہتی ہیں اور کرواتی ہیں یا آپ محبت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں نہیں محبت ظاہرے کے اول و آخر تو محبت ہی ہے بیٹیاں کی وہ جب کہتی ہیں تو پھر مجھے میں بنانا نہیں کر سکتا اچھا بچپن میں بھی رمضان آپ نے دیکھا پھر آپ نے ماشاءاللہ اتنے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہ تو میں بالکل نہیں پوچھوں گی مگر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس طفح کا رمضان جو ہے وہ بہت ڈفرنٹ ہے تو کیا وہ وقت یاد آتا ہے یا آپ سمجھتے کہ ہر وقت بہت خوبصورت ہے اور وقت یہی خوبصورتی ہے کہ یہ گزر جائے گا اس وقت کا بھی اور اس صورتحال کا بھی ایک ایڈوانٹیز ہے اس کی بھی بہت ساری مذبت بات ہے جی اب اپنی ہیلتھ ہائیجین کی طرف واپس آ رہے ہیں آپ اپنی ذات کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں والدین کو والدہ ہوتا ان کو گھر والوں کو تو میرے خیال میں سب کچھ برا نہیں بہت سی مذبت باتیں ہیں جو اس اس میں سے بھی نکل رہی ہیں اور یہ ویسے بھی ایک ایسا چیلنج ہے جو گلوبل ہے اور یہ اپرچونیٹی ہے ہر ملک ہر قوم کے لیے اس اپرچونیٹی اس چیلنج کو کیسے اپرچونیٹی بنائیں گے آئندہ اپنی معاشی پالیسی اپنی سیاسی پالیسی اور آئندہ الیکشن اور ہمارا منچون ہیلتھ کیر سسٹم تعلیم اور انسانی وسائل کی طرف کی پر اگر آپ نے کمپرومائز کیا تو اب عوام میرے خیال میں امریکہ اور یورپ میں تو حکمرانوں کو سیاستدانوں کو بخشنے والی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی اب یہ وبا سیاست میں آئی گی آنی چاہیے یہ وبا کرونا وائرس سیاست میں بھی آئے گی اور اپنا اثر دکھائے گی اس میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے جانیں گے فاروق ستار صاحب سے مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد برانے رحمت رمضان